فنانچل ایکشن ٹاسک پورٹس اجلاس کا آخری دن پاکستان کے گریڈ لیسٹ سے نکلنے کی امکانات روشن ایف ای ٹی ایف سربراہ کی طرف سے پریس کانفرنس میں فیصلے کا اعلان متوقع پاکستان ایف ای ٹی ایف کی تمام چونتیس شرائط پر عمل درامت کر چکا ہے وفاقی وزیر چودری سالی خسین کا دورہ ترکی استمبول میں دی ایٹ کے سیکیٹری جنرل اسیہ کا عبدالقادر سے ملاقات پاکستان اور دی ایٹ ممالک میں تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید بڑھانے پر اتفاق چودری سالی خسین ترک سرمایہ کاری بورٹ کے صدر احمد براغ سے بھی ملے پاک ترکی سرمایہ کاری کے موقع بڑھانے اور پانچ ارب ڈالر تک لے جانے پر اتفاق فنانچل ایکشن ٹاسک پورٹس اجلاس کا آخری دن پاکستان کے گریڈ لیسٹ سے نکلنے کی امکانات روشن ایف ای ٹی ایف سربراہ کی طرف سے پریس کانفرنس میں فیصلے کا اعلان متوقع پاکستان ایف ای ٹی ایف کی تمام چونتیس شرائط پر عمل درامت کر چکا ہے رفاقی وزیر چودری سالی خسین کا دورہ ترکی استمبول میں دی ایٹ کے سیکرٹری جنرل اسیہ کا عبدالقادر سے ملاقات پاکستان اور دی ایٹ ممالک میں تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید بڑھانے پر اتفاق چودری سالی خسین ترک سرمایہ کاری بوٹ کے صدر احمد براغ سے بھی ملے پاک ترکی سرمایہ کاری کے موقع بڑھانے اور پانچ ارب ڈالر تک لے جانے پر اتفاق موسیقی